بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں باپ بلکل بند تھی گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا ایسے شدید موسم میں وہ سب لڑکیاں انتظار کی دوہری عذیت میں مبتلا بار بار کلاسروم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے چھانک چھانک کر اپنی لیکچرار میں شہدہ کی راہ دیکھ رہی تھی ان کے فائنل ایکزام سر پر تھے اور کہنے کو وہ لوگ کالج سے بھی فری ہو چکی تھی مگر اس دن ان کی ایکنومکس کی ٹیچر نے انہیں خصوصی طور پر کچھ نوٹ اور کچھ خصوصی ادایات دینے کے لیے بلوایا تھا اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا اسی لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر بی ایس ایکنومکس کی ساری کلاس مقررہ وقت پر حاصل تھی لیکن ابھی تک خود مشیلہ کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا وہ سب بہت حیران ہو رہی تھی کیونکہ مشیلہ وقت کی بہت پبند تھی کلاس آپ لوگ تھوڑا ویٹ اور کر لیں ابھی تک ہمارا آپ کی میم شیلہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا شاید وہ راستے میں ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دورانے ڈرائیونگ فون اٹینڈ نہیں کرتی اس لیے آپ تسلی رکھیں وہ بس پہنچنے والی ہوں گی ان سب کی بیچینی دیکھ کر میم تا بندہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو ان کی نظریں گھڑی کی طرف گئی گھڑی تو پہر کا سبا ایک پچھا رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ انہیں میم شیلہ کا انتظار کرتے ہوئے دو گھنٹے ہونے کو آئے تھے میم اب تو چھٹی ہونے والی ہے اور تھوڑی دیر تک باقی کلاسز کی بھی چھٹی ہو جائے گی اگر میشیلہ تب تک بھی نہ آئی تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے طیبہ منصور کا مزاج تو ویسے ہی بڑا تیکھا تھا اس پر اس لاحاصل دکھائی دیتے انتظار نے اس کا مزاج اور زیادہ تیکھا کر دیا اس لیے وہ بنا لحاظ کیے میم تا بندہ سے علج پڑی نہیں ایسا نہیں ہوگا میری ابھی ابھی شیلہ کے فادر سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کافی دیر پہلے کالج کے لیے نکل چکی ہیں ہو سکتا ہے راستے میں ٹرافک میں فس گئی ہوں یا پھر کوئی اور پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان منت ہو شیلہ بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہے میم تا بندہ نے اپنے مقصود سرم انداز میں لڑکیوں کو پہا یار میرا تو بالکل مون نہیں ہو رہا تھا کالج آنے کا امی بھی نہیں مان رہی تھی اس پر یہ منحوس کرمی پتہ ہے تمہیں کتنے مشکلوں سے آئی ہوں میں آج اور اوپر سے یہ میم شیلہ پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ لارا لگا گئی ہے ہمیں سومن کے مایوسی اور اکتاہت میں ڈوبی آواز کلاس میں ابری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولیاں بولنے کا موقع مل گیا ارے نہیں یار میم ضرور آئیں گی انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گی تم لوگ اتمنان رکھو وہ آتی ہی ہوں گی انہم نے سومن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین بھرے لہچے سے کہا اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا اور ایسے میں جب بائیس تئیس لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ باتیں نہ کریں سو اب کلاس میں ان سب کی دبی دبی سرگوشیاں اور بے ساکتہ کہہ کہے گونجنے لگے ارے وہ دیکھو بادل آ رہے ہیں کالے کالے بادل اور ہوا بھی کتنی مست ہو گئی ہے یار یہ موسم اچانک اتنا آسم کیسے ہو گیا نہ کرو کہیں میں شیل اللہ پہنچتا نہیں گئی کالج وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ کھڑکی کے پاس پیٹھی سو بیاک نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کر چلا اٹھی اس کی چہکتی آواز نے سب لڑکیوں کی توجہ باہر کی طرف دلائی اب ساری لڑکیاں کچھ دکھائی دینے لگیں آسمان پر کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوا چل لے لگی دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا کالے سیاہ بادلوں نے دن کی ساری روشنیں نکل لی تھی ہر طرف اندھیرہ سا پھیل گیا اس آسم موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ دھار لیا کلاس کے سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحہ بلمحہ رنگ بدلتے آسمان کو دیکھ رہی تھی تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی گراؤنڈ اور لون میں لگے درخت اور پودے ہواک سے تیز تیز ہل رہے تھے کھڑکیاں بند کر دو ساری لائٹس آن کر دو کلمہ تیبہ کا ورد کرو یہ بڑا خوفناک طوفان ہے دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مسئیبت میں فس جائیں گے فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھی انہوں نے حمد کی اور اٹھ کے کمرے کے ساری کھڑکیاں بند کرنی شروع کی ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑتی جا رہی تھی انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی کرنے کی تلقین کی مگر چند ایک لڑکیاں جو ان کے ہی گروپ کی تھی ان کے سوا اور کسی نے بھی ان کی تاقید پر عمل نہیں کیا اور خوف ستا نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا اللہ آپ کیا ہوگا ہم گھر کیسے چاہیں گے میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے آج تو لگتا ہے کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گا یا اللہ میں اب کیا کروں سمن موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی اس کا گھر واقعی بہت دور تھا اور دور تو مشیلہ کا گھر بھی بہت تھا بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھی بس سیکٹر الگ الگ تھے اسی وجہ سے چند ایک بار وہ میم شیلہ سے لفٹ بھی لے چکی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موسم مزید خراب ہوتا گیا اور ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگیں وہ سب ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھی صرف چند لڑکیاں ہی ایسی تھی جو اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھتے ہوئے دوسروں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس پارک ہونے لگیں وہ بری طرح ڈری سے ہمیں خوف صدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگیں اور پھر ایک اور جھٹکہ لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ پوچھ گئیں اب ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی وہ ساری اس قدر خوف صدہ ہو چکی تھی کہ ان کی بولنے کی قوت ہی ختم ہو گئی کمرے میں مکمل طور پر اندھیرہ چھا جکا تھا اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم آواز کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ آج کالج کیوں آئیں بھلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے نا اب تو سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی ندیدہ آنکھوں سے ان کی بیبسی کا تماشا دیکھ رہی ہے ورنہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی اندھیرے میں ڈوبی تاریخ کلاس میں پرف جیسی تھندک پھیل چکی تھی ایسی تھندک جیسی کسی مردہ خانے میں ہو سکتی ہے اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا وہ سب دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی کسی موجزے کی منتظر تھی اور پھر واقعی جیسے موجزہ ہو گیا ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاسروم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے اور پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی شاید بجلے کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے ہزار گناہ زیادہ تھی سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران پریشان وہ اٹھائے تیزی سے بلبوں اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکوں کو دیکھ رہی تھی کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ارے وہ دیکھو میم شیلہ آ گئی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے کچھ لڑکیوں کی نگاہ ٹیچرز چیر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر کہا اس کی خوشی سے بھرپور آوازن جیسے سب کی چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی سب نگاہیں ایک ساتھ وہاں اٹھی اور وہاں سر چھکائے بیٹھی میشیلہ کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی تینک گارڈ میم کہ آپ آ گئی ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بگار چلا جائے یہ بات انم نے کہی میم شہلہ نے اپنا چھکا سر اٹھا کے انم کو دیکھا تو انم کو عجیب سا احساس ہوا میم کے انداز بہت بدلے تھے ان کی چہرے پر پھیلی سنجید کی اور بے رونگی کا احساس بہت عجیب تھا وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کے مالک تھی ان کے دوستانہ رویہ کی وجہ سے ہی تو سارے سٹاف کے ساتھ ساتھ سارے سٹوڈنٹس بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھی ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سے مسکراہت رہتی تھی مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ معنوس مسکراہت تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور جمک اور محبت پر ہی کوئی لہر بلکہ اس کے جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی ان آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں تھی مگر وہ پھر بھی زندہ تھی ان سب کو دیکھ رہی تھی انم کی نگاہ جیسے ان کی نگاہوں سے ملی وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اسے ایسے لگا کہ وہ کسی غیر مری طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے میم شیلہ نے کوئی بھی جواب دی یہ بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب گئی اور فائل ان سے لے لی یہ بہت ضروری نوٹس ہیں انہیں بلیک پورٹ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں اگر تم لوگوں نے یہ تیس سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا میرے پاس وقت بہت کم ہے میں بہت مشکل سے محلت لے کر آئی ہوں چلو جلدی کرو یہ آواز بھی میم شیلہ کی نہیں تھی عجیب سرسراتی ہوئی تھیمی سی آواز جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو انم کی احمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ میم کے جہرے کی طرف دیکھئے اس نے چوک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورٹ کی طرف بڑھ گی پوری کلاس اس صورتحال پر حیران پریشان ہوتی ہوئی اپنے ریجسٹر کھولنے لگی جلد ہی انم نے بلیک بورٹ پر سوال لکھنے شروع کر دی ہے سب لڑکیوں نے وہ سوال نوٹ کر لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میم شیلہ کی بچے نہیں بھڑتی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورٹ پر لکھا میم شیلہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا وہ جیسے خواب کے عالم میں جلتی ہوئی دروازے کی طرف بھڑ رہی تھی میم آپ کی فائل شیلہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ انم جیسے ایک چھٹکے سے خوش میں آئی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساکتہ پیچھے سے پکار بیٹھی یہ تم رکھ لو اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا پلٹی اس کی نگاہوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بھڑ چکی تھی وہ ہلکا سا مسکرائی اس کی مسکراہت میں گہرا گرب اور تکلیف چھلک رہا تھا اور ہاں میں وعدہ خلاف نہیں ہوں سب کو بتا دو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اسی کو لارہ نہیں لگایا مجھے اپنی بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے سبق چھونکے کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئیں انم فائل ہاتھ میں لیے وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی باقی لڑکیاں بھی دم بخود سے کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھی آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سیادی کنزہ سے ٹکرا گئی انم تم نے کچھ سنا تمہاری میم شیلہ کی ڈیتھ ہو گئی کنزہ ان کی کلاس فیلو ضرور تھی مگر اس کے سبجیکٹ دوسرے تھے اس لیے ان کی سلام دعا تو ضرور تھی مگر گہری دوستی کبھی نہیں تھی اور اب اس کے موں سے یہ ہولنا خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزہ میم شیلہ کی ڈیتھ کب اور کیسے اور ہمیں کیوں نہیں پتا جلا اس بات کا انم کے پیچھے پیچھے سمن تیبہ فاطمہ اور ارم بھی آگر کھڑی ہو گئی اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ میں نے میم تابندہ کو میم فاخرہ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو سوچا کہ تم لوگ اس سے کنفرم کرتی ہوں بھائی آخر تم لوگوں کی تو فیورٹ میم تھی نا تم لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگی چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں جل کر شاید کنزہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو سمن نے سٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب کی سب اس کے پیچھے چل پڑی حالانکہ ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے کسی انہونی کا احساس انہیں بھی ہو رہا تھا مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے جھٹکنی میں آگے بڑھ رہی تھی ہاں بیٹا یہ خبر سچی ہے شہلہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کیونکہ باپا بھی اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے چند دن پہلے ان کی بھی ہارٹ فیل کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی میم تابندہ اپنے بہتے آنسو ٹیشو میں جذب کرتے ہوئے بہت دکھ پرے لہجے میں کہا تو وہ سب رونے لگی لیکن کب میم یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی عرم نے روتے ہوئے کہا تو ان سب کے ساتھ سب میم کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھنے لگی بس بیٹا یہ اسی دن کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹ دینے کے لیے بلایا تھا وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی اسی لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی مگر موت اس سے بے زیادہ پنکچول ہوتی ہے اور شیلہ کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا اسی لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا وہ غریب تو کالج پہنچے نہیں سکی اور راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی اور پھر پرنسپل صحابہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپایا کیونکہ آپ کی شیلہ کے ساتھ انڈرسٹیڈنگ کچھ اس طرح ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا اگر آپ کو یہ نیوز اسی وقت دے دی جاتی تو شاید آپ میں سے کئی سٹوڈنٹس پیپر ہی نہ دے پاتی اور اس طرح آپ کے پورے دو سال سایہ ہو جاتے جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شیلہ ایسا چاہتی تھی اسی لیے بیٹا ہم نے اس کی موت کی خبر آپ سب سے چھپائی مہم فاخرہ نے افسرگی کے ساتھ انہیں جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول کر شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مہم مہم شیلہ تو اس دن کالیج آئی تھی انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیئے تھے اور یہ دیکھیں ان کی فائل بھی میرے پاس ہے جو وہ جاتے جاتے مجھے دے گئیں انم نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ شیلہ اور کالیج آئی تھی ہم نے تو اسے نہیں دیکھا ویسے اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو تب اندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا اس تب کی سب بہت الجی ہوئے دکھائی دے رہی تھی مہم یاد کریں ایک پچھ کر بیس منٹ پر آپ نے آ کر ہمیں بتایا تھا کہ مہم شیلہ گھر سے نکل چکی ہے جلد ہی کالیج پہنچ جائیں گی پھر آپ چلی گئی تو یک تم زور کر توفان آ گیا اتنا شدید توفان ہم نے اپنی لائف پر کبھی نہیں دیکھا اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ مہم شیلہ اپنی جیر پر بیٹھی تھی اس وقت دو بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے انہوں نے ہمیں نوٹس دی اور پھر واپس چلی گئی اور ان کے جاتے ہی توفان بھی تھم گیا کالیج سے چھٹی بھی ہو گئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مہم کالیجی نہیں آئی تو پھر وہ کون تھی انہم کے اس سوال نے سب کو خوف صدا کر ڈالا مہم تابندہ اور مہم فاخرہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا ان کی رنگ سفید پڑھنا شروع ہو گئے خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹسی گئیں اپنی لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر لڑکیوں کی بھی سٹی گم ہوئی جا رہی تھی وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی دو بچنے میں دس منٹ مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بھلا اس کی گاڑی کی ٹکر ٹرک کے ساتھ تو پونے ایک بچے ہو گئی تھی اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم دوڑ دیا تو پھر کیسے اور کس طرح اور توفان کا بایا تھا اس دن تو بس معمولی سی بارش ہوئی اور اس سے پہلے تھوڑی سی آنتی چلی تھی تو پھر آپ لوگ کون سے طفان کا ذکر کر رہی ہیں اور لائٹ تو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ٹاؤن ہو گیا تھا مہم فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز دینے مزید خوف صدا کر دیا ان کے آس پاس پھر ویسے ہی سرسراہٹے دوڑنے لگیں مہم تابندہ اور فاخرہ بھی چونگ گئیں ان کے پاس سے ایک تم تھنڈی سر تھوا کا چونگا سا گزرا اس چونگے سے ان کے توپٹے اور بال یوں لہرائے جیسے وہ کھرے آسمان تلے کھڑی ہوں لڑکیاں خوف صدا ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئیں ہوا کا جھونکا سرسراتا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئیں شیلہ خون سے بھرے لباس میں زخم زخم مچود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی وہ کون تھی اگر وہ شیلہ نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی اور اگر وہ شیلہ کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس دفعان کی آمد کا کیا مقصد تھا یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنے جگہ جگڑ لیا تھا ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہ تھے مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس تھا ضرور تھا کہ وہ سب شیلہ جیسے ذمہ دار وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں رہی اور یہی حال ان سب ٹیچرز کا بھی ہوا جنہوں نے شیلہ کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا کئی سال گزرنے کے باوجود بھی یہ سب سوال سب کے ذہنوں میں جون کے دون تھے کہ آخر وہ تھی کون جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورے کرنے کے لیے موت سے محلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی